اسلام علیکم ویوریسو گائز پہلی دفعہ ہیں اگر ویڈیو چلے گی تو لائک اور شیئر کر کے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا بہت شکریہ سو گائز آسان سیونگ اکاؤنٹ جیسے کے نام سے واضح ہے کہ یہ آسان سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کو سیمپلی سیونگ اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے تھے لیکن اس کو آسان سیونگ اکاؤنٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ڈاکومنٹیشن کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ زیادہ کاغذات دینے ہوتے ہیں اس کا مسئلہ آپ کو نہیں ہوتا ہے یعنی کہ صرف اور صرف سی این نائسی سے آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سی این نائسی ہے پاسپورڈ ہے اس کے بعد نائکوپ کارڈ ہے ایلین کارڈ ہے یہاں پھر پی او سی کارڈ ہے آپ ان تینوں اور چاروں پانچوں سے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک بھی کوئی چیز ہے انکم پرووو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کو ان کے ضرورت بھی نہیں ہے صرف آپ اس کارڈ کے تھو اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اور میرے خیال میں یہ ان سنگوں کے لیے اچھا اپشن ہو سکتا ہے جو نچلے طبقے سے تلق رکھتے ہیں کم آمدنی ہے اور وہ پرافٹ بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ کوئی پروف بھی نہیں دینا چاہتے ہیں کوئی ہویا بھی نہیں ہے پروف ان کے پاس تو وہ اس سے اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اب اس کے اندر جو مین چیز میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی پروف آپ کو نہیں دینا پڑتا ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ بلکل نہیں ہوتا دیکھئے فار کسمرز with limited proof of source of income جن کے پاس اپنے source of income کا پروف نہیں ہوتا یا limited ہوتا ہے وہ اس اکاؤنٹ کو چوز کر سکتے ہیں اگر اس کے میں کی فیچرز کی بات کروں تو یہاں پہ چیک بوک آپ کو فری افقاس دی جائے گی فری پی اوڈر آپ کو دی جائیں گے فری انٹرنیک بینکیں کی فیسیلٹی پروائیڈ کی جائے گی یعنی کہ آپ لوگ آن لائن transaction کرنا چاہتے ہیں اپنا balance چیک کرنا چاہتے ہیں وہ سارا کام اپنے موبائل سے آپ لوگ ایپ ان کی download کر کے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو free of cast یہ فیسیلٹی پروائیڈ کریں گے اور اس کے بعد جو minimum deposit ہے وہ سور پیسے ہے اکاؤنٹ اوپن کروانے جائیں گے تو صرف سور پی آپ آپ سے لیں گے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا وہ پیسے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی یہ نہیں کہ وہ اپنے پاس رکھ لیں گے یہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جمع کر لی جائیں گے اور اس کے بعد all hell banking کی جو facility ہے جیسے کہ banking services amazon bank branches وہ بھی آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں profit آپ کو جو ملے گا وہ منتلی ملے گا لیکن جو calculate کرتے ہیں وہ کرتے ہیں daily پہ آپ کو جو وہ profit دیں گے وہ منتلی دیں گے withdrawal جو ہے وہ یہاں پہ اس کی کوئی limit لگا دیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ایک آسان saving account ہے اب ایک آسان saving account ہے جس کے اندر آپ proof نہیں دیتے ہیں آپ نے کوئی انکم کا واضح کو proof نہیں دیا ہے تو اب اس میں آپ ایک کروڑ پہ جمع کروا دیں گے تو یہ زیادتی ہے نا bank والوں کے ساتھ بھی تو یہاں پہ انہوں نے restriction لگائی ہے کہ آپ 10 لاکھ سے زیادہ withdrawal نہیں کروا سکتے ہیں 10 لاکھ سے زیادہ آپ لوگ انکم رکھیں گے اکاؤنٹ کے اندر تو اس کی پھر جانچ پڑتال کی جائے گی ظاہری بات ہے جب انہوں نے کوئی انکم proof نہیں لیا آپ کے پاس اس آپ کو یہ account open کروانے ہی اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی انکم proof نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ انکم ہے تو پھر آپ کو proof بھی دینا ہوگا اس کے بعد debit card کی بات کریں تو یہاں پہ debit card accepted ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملے گا اب بات آتے ہیں جس کے profit rate کی اس کے اوپر جو آپ کو profit rate مل رہا ہے وہ ساڑھے 8% مل رہا ہے اگر یہاں پہ میں calculator کو open کروں اور یہاں پہ میں آپ کو calculate کر کے دکھاؤں for example آپ 5 لاکھ روپے invest کرتے ہیں دیکھئے کوئی بھی بندہ ایک لاکھ روپے آج کے دور میں بینک میں invest نہیں کرے گا کیونکہ ایک لاکھ پہ آپ کو کوئی 50,000 profit تو ملنے والا نہیں ہے 800,000 ہی ملتا ہے تو اس کے لیے کوئی بندہ investment نہیں کرتا ہے کب مز کم 5 لاکھ تو investment ہر بندے کی ہوتی ہوتی ہے اگر وہ بینکنگ میں investment کرتا ہے profit دینا چاہتا ہے تو اب 5 لاکھ آپ نے invest کیا ہے اس کو اوپر آپ کو 8% profit مل رہا ہے تو 8% کے ساب سے آپ کو جو سلانہ profit ملے گا 5 لاکھ کے اوپر وہ 42,500 روپے ہوگا اب ظاہری بات ہے یہ سلانہ ہے اگر آپ اس کو 12 پر divide کریں گے تو آپ کا جو profit بنے گا وہ بنے گا 3541 روپے ایک ماہ کا 5 لاکھ کے اوپر اس میں سے 15% فائلر کا ٹیکس بھی کٹے گا جو کہ 3,010 رہ جائیں گے پیچھے 531 روپے ٹیکس کٹے گا اور مزید 531 آپ اس میں سے نکال لیں مائنس 15% مزید کر لیں اس میں سے تو آپ کے پاس آ جائیں گے صرف اور صرف 2558 روپے ایک ماہ کی اوپر 5 لاکھ کے اوپر اگر آپ نان فائلر ہیں فائلر ہوں گے تو تقریبا 3,010 روپے ہوں گے لیکن اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو پھر 2558 روپے ملیں گے مہانہ کی بنیاد پہ تو یہ ہے جی آپ کا پرافرٹ ریٹ اگر آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو وزٹ ان کی نیرس برانچ وزٹ کر سکتے ہیں فارم ڈاؤنڈ کر کے لئے جا سکتے ہیں اور اس سے بھی آسان ہے کہ آپ ان کے جو ریپزنٹیٹیو ہے آپ ان سے ڈیریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے نیچے ہی آپ نے نام لکھنا ہے ایمیل لکھنا ہے جس نام لکھ دیں جیسے کہ میزان آسان سیونگ اکاؤنٹ آپ پر لکھ دیجئے گا اور اس کے بعد سائیمنٹ کر دیجئے گا تو ان کا نیماندہ جو آپ سے خود کونٹیکٹ کر لے گا وہ آپ سے کوئی بھی فردر انفرمیشن آپ کے پاس کوئی جین میں کوئی بھی سوال ہوگا کہ میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا تو وہ کچھ بھی آپ لکھوں سے پوچھ سکتے ہیں اگر اوپن کروانا چاہتے ہیں تو جس آئی ڈی کار لے کے بینک چلے جائیے آپ کا اکاؤنٹ وہ اوپن کر دیں گے اگر مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بزنس ویدالی کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا بہت شکریہ